نواز شریف کی جاتی عمرہ سے اڈیالا جیل روانگی والدہ سے الویدائی ملاقات ماحول افسردہ ہو گیا والدہ کی نواز شریف مریم اور صفدر کو دعائیں ذراعے کے مطابق ماں جی گھبرانا نہیں مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا نواز شریف ہمت نہیں ہارنا یہ اللہ کی آسمائش ہے والدہ کی تسلی اسی پر بات کر لیتے ہیں زہر دابط سے زہر دابط بتائے گا میاں نواز شریف نے جاتے ہوئے اپنی والدہ سے الویدائی ملاقات کی ہے آج جی بلکل تقریباً دو بجے میاں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر جاتی عمرہ سے روانہ ہوئے اور اس سے پہلے جب اپنی والدہ شمیم بیگم سے ملاقات ہوئی میاں نواز شریف کی میاں نواز شریف کی والدہ جو ہیں وہ ویڈ شیئر پر آج کل موجود ہوتی ہے اس لیے انہوں نے میاں نواز شریف ان کے پاس پہنچے ان سے پیار لیا اور ان سے دعائیں لی اور اس موقع پر بڑے جذباتی مناظر ہمارے ذراعہ کے مطابق اندر دیکھنے میں آئے جو خواتین وہاں پر موجود تھی ان کی آنکھیں بھار رہی ہیں لیکن جو مرد تھے وہ بھی اپنے صبر کا دامن نہ تھام سکے اس وقت جو جذباتی باتیں ہوئیں بلکل دو تین فکریں ماں اور بیٹے کے درمیان ہوئے جس میں ماں نے بیٹے کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں یہ مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ کی اسمائش ہے اس سے آپ کو گزرنا ہے جبکہ میاں نواز شریف کی جانب سے بھی ماں کو اسی قسم کی تسلی دی گئی اور خاص اور پر میاں نواز شریف کی جانب سے شہباد شریف کو خصوصی ہدایت کی گئی اور حمزہ کو کہ اپنی والدہ اور دادی کا خاص اور پرشیار رکھنا یعنی کسی قسم تکلیف نہ ہو اور ان کی ہر قسم کی تیل جو ہی کرتے رہنا انہوں نے حقین دلایا کہ انشاءاللہ کل وہ عدالتوں سے انصاف پا کر جاتی عمرہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اور آپ کی دعائیں جو ہیں میرے لیے مشل رہا ہیں اچھا زاہد یہ بھی بتائے گا جیسے انہوں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی ہے جاتی عمرہ میں وہاں پر اور کون کون سیسے رہنما اور خاتین موجود تھی جن سے ملاقات ہوئی جو الویدائی ملاقات آج جی آج سیاسی رہنما یا سیاسی کارکون تو جاتی عمرہ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا سینیٹر آتف فرمانی ضرور اندر گئے لیکن وہ بھی زیادہ فیملی کی جو گیترنگ کی وہاں تک نہیں پہنچے فیملی میمبران ہی سارے آج موجود تھے جس میں حمزہ شہباز کی فیملی سلمان شہباز میہ شہباز شریف کی فیملی اور جو دوسرے عباد شریف ان کے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی فیملی تو یہ تمام لوگ اندر موجود رہے ہیں آج سارا وقت میاں نواز شریف نے فیملی کے ساتھ گزارا خاص طور پر ماں کے زیادہ قریب رہے اور ماں سے یادیں اپنی شیئر کرتے رہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جانے سے پہلے انہوں نے بیگم کل سوم نوازر اپنی والد کی قبر پر بھی حاضری تھی اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے اور اب تھوڑی دیر میں انڈی پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر جاکتی عمرہ ایک مرتبہ پھر ایک سنسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر جو عمضورف پانچ روز رہی ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے یہاں پر کسکار کنائے تھے جنہوں نے نعرے بازو کی وہ بھی جا چکے ہیں سکیوٹی افرام اکہ دکھا یہاں پر موجود رہ گئے ہیں تو یہ ایک ایسا افتوسناک منظر ہے جو کہ شاید جاکتی عمرہ نے بہت کم دیکھا ہوگا زہید عبد یہ بھی بتائے گا کیونکہ الویدائی ملاقات یہ والدہ کے ساتھ ماحول کافی اور سردہ نظر آ رہا تھا تو والدہ کے جانب سے کیا تسلیاں دے گئیں جی بلکل والدہ چاہے وزیراعظم کی ہو یا کسی عام شخص کی والدہ کا دل تو بیٹے کے لیے اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح سب ماں کا دھڑکتا ہے یقینی طور پر ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں شاید یہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے والدہ صرف دعا دے سکتی تھی اور بیٹا صرف تسلی دے سکتا تھا کہ والدہ اپنی والدہ کو کہ میں انشاءاللہ چلد عدالتوں سے زمانت پر یبری ہو کر آپ کے پاس موجود ہوں گا اور خاص طور پر اب چونکہ بیگم شمیم کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کی صحت بھی اب کچھ بہتر نہیں ہے جس کے وقت ہے وہاں شکریہ آپ کا زاہد عابد